بسم اللہ الرحمن الرحیم ساتھ میں شیئر کرنے جا رہا ہوں تو ائر بلو نے جو کہ پاکستان کی دوسری بڑی ائر لائن ہے اس نے تین گھنٹے پہلے ایک پوسٹ شیئر کی کہ ایمپورٹنٹ انفارمیشن فار دو بے ٹریول کہ جو لوگ دو بے ٹریول کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے ایمپورٹنٹ انفارمیشن یہ ہے کہ گائیڈ لائنز فرام دو بے سیول ایوشن اتھارٹی فار آور گیس فلائنگ فرام پاکستان دو بے ریگارڈنگ پی سی آر ٹیسٹ رپورٹ کہ وہ لوگ جو پاکستان سے دو بے سفر کرنا چاہتے تو پی سی آر ٹیسٹ کے حوالے سے انہوں نے جو میسج شیئر کیا ہے وہ انفارمیشن یہ ہے یہ صرف یو اے کی جو ریاست دو بے ہے اس کے لیے اپلی کیبل ہوگا ایز ایڈوائش بائی دو بے سیول ایوشن اتھارٹی ایفیکٹیو ایمیجیٹلی آن لی فار فلائنز ٹو دو بے وہ فلائنز جو دو بے جا رہے ہیں ان پر یہ ایمپلیمنٹیشن ہوگی کہ پی سی آر ٹیسٹ رپورٹس ایشوڈ بائی چگتائی لیبرٹریز ایڈ اسلامباد ڈائیگنوسٹک سینٹر آر ناٹ ایسیپٹیبل اینی مور اسلامباد ڈائیگنوسٹک سینٹر اور چگتائی لیب سے پی سی آر کی ٹیسٹ رپورٹ جو اٹھالیس گھنٹے پہلے آپ کرواتے تھے اور اس کے بعد آپ یو اے ہی جاتے تھے تو اب وہ ویلڈ نہیں ہوگی اب آپ ان لیب سے ٹیسٹ کروا کر یو اے ہی میں کی جو ریاست دبی ہے وہاں پر نہیں جا سکتے تو اب آپ نے ٹیسٹ کون سے کروانا ہے وہ انفارمیشن بھی آپ کے ساتھ ہم شیئر کر دیتے ہیں ٹیسٹ رپورٹس ایشوڈ بائی آل دی ادھر لیبرٹریز ویچھ آر جسٹرڈ ویڈ پیور ہیلتھ ویل آن لی بی اسیپٹیڈ وہ تمام لیبز جو کہ پیور ہیلتھ سے ریجسٹرڈ ہوں گی آپ انہی لیب سے ٹیسٹ کروانے کے بعد دبی جا سکتے ہیں یاد رہے کہ یہ جو بات ہو رہی ہے یہ صرف ایئر بلو کے حوالے سے بات ہو رہی ہے باقی ائر لائن نے اس حوالے سے ابھی تک سپیسیفائی نہیں کیا تو اگر آپ ایئر بلو کے ثروح دبی جائیں گے تو آپ ان دو لیب سے ٹیسٹ نہیں کروا سکتے فر مور انفارمیشن پلیز سبسکرائب اور یوٹیوب چینل اور پر ایئر بل ایکن فر مور اپدیت